یہ خوبصورت سفید اور نیلے رنگ کا مسجد دادا باڑی جین مندر سے گجرنے والی گمہاتر سڑک کے کنارے پر ہے اور مہرولی گاؤں تک جاتی ہے حالانکہ اکثر بڑی سنکھیا میں یہ اسطحانی بندروں کا گھر ہے لیکن یہ شانت جگہ بھی ہے اور اس جگہ کے بار میں زیادہ جانکاری نہیں ہے سیوائے اس کے کہ یہ لوڈی یوک کے انت سے آتی ہے جیسا کہ اس کی واسطو کلا سے پتہ چلتا ہے اور بعد میں آئے مغلوں سے الگ بھی بتایا جاتا ہے تو نمشکار دوستو آج ہم بات کریں گے مہرولی میں اسطح پندریو شتابدی کی ایک ایسی مسجد کے بارے میں جسے لوڈی کال کا بتایا جاتا ہے اور یہ مسجد ہے مڑی مسجد اور یہ ایک ساندار اسمارک ہے جو ایک ایسے اسطحان پر ہے جسے دھونڈنا آسان نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ سنکر آشار ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں شاید ایسا اس لیے ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس جگہ سے گجرتے تو ہیں پر انہیں پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہاں پر کوئی مسجد بھی ہے کیونکہ یہاں پر کوئی نوٹس بورڈ نہیں ہے جس ویے سے اس اسمارک کا یا پھر اس مسجد کا نام یا ڈیٹیل دی گئی ہو اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سنرچنہ پندریو شتابدی کی ہے جو اسے لوڈی یگ میں رکھتی ہے شاید ادھکاری بھی اس اسمارک کے بارے میں سٹک جانکاری یا اتحاس کے بارے میں سنیچت نہیں ہے اور اس لیے اس کے بارے میں کوئی اسپشٹ دستاویج بھی نہیں ہے یہ مہرولی پراتتو پارک میں ٹھیک بگل میں ہے لیکن پارک کی سیمہ کے بھیتر نہیں آتا ہے اندر ایک سرکشہ گاڑ تینات ہے لیکن وہ آپ کو اندر جانے سے نہیں روکے گا کوئی بھی اندر جا سکتا ہے اور اس کا پرویش شلک بلکل فری ہے جبکی جبکی اسے مسجد مانا جاتا ہے یہ ایک کلے کی طرح پنیلی ایک سنرچنہ ہے یہ ایک کارشیل مسجد نہیں ہے اس لیے یہ زیادہ تر بیران پڑی رہتی ہے اور گمبت دور سے دکھائی دیتا ہے لیکن آپ جیسے وہاں تک پہنچتے ہیں آپ کو یہ ایک بھوے سنرچنہ میں دکھائی دیتی ہے جو ناکیون ایک دوار ہے بلکہ ایک باہری روپ سے سرکشہ کا بھی کام کرتی ہے پیچھے سے یہ کسی کو قید کرنے کے لیے ڈیجائن کی گئی کلے بند امارت کی طرح دکھتی ہے سنرچنہ کے چاروں اور کوئی کھلی جگہ نہیں ہے کیونکہ آس پاس کے زیادہ تر علاقے گھنی آبادی والے ہو گئے ہیں جیسے ہی آپ سیڑیا چڑھتے ہیں اور پرویش دوار سے پرویش کرتے ہیں آپ کو آشیر روپ سے بشال کھلا ہوا پریسر دکھائی دیگا بلے ہی ڈیٹیل کی کمی ہو لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں ایک دیوار مججد تھی اور اس کے اندر ایک سمانے مججد بھی تھی اسے ایک سمانے میں جٹل روپ سے سجایا گیا تھا جیسا کہ دیواروں اور گمبت پر اب گھسی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی دکھائی دینے والی نیلی رنگ کی ٹائلوں سے پتا چلتا ہے ایسی سیڑیاں ہیں جو انترک اکشو تک جاتی ہیں لیکن وہ آج کل ویوہارک روپ سے بند ہے یدی آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کو پورے پریسروں میں دیواروں اور اس تمبھوں کو شرسوسوبیت کرنے والی انڈو سیرنک مرتیاں بھی ملیں گی مڑی مججد کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ایک ماتر جرورت ہے جو آپ کو ایک پھرمیت کر سکتا ہے اور وہ ہے اس کا پریویش دوار پریویش دوار پر نام پٹک کا نہ ہونا پھر بھی اس تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کتومینار کا میٹرو اسٹیشن آپ کو بس اسٹیشن کے سامنے اربندو روڈ کو پار کرنا ہے اور دیوی پوری جی آدم روڈ نام کی ایک سکری موڑ کا پتہ لگانا ہے اور آپ کو دادا باڑی جین مندر کی نردیشوں کا پالن کرنے والا ایک نوٹس بوڈ دکھائی دے گا آپ کو اس سڑک سے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ جین مندر سے بہت پہلے ہی مججد تک پہنچ جائیں گے یادی آپ باستو میں مدھکارین واسطو کلا میں روچی رکھتے ہیں لیکن ہر بار ایک ہی اسطان کو دیکھ کر تھک گئے تو آپ مڑی مججد آ سکتے ہیں اور آپ کے لئے ایک تاجہ بدلاؤں ہوگا تو آشک کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا پٹن نبانا نہ بھولیں جس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن آسانی سے ملتے رہے گی دھنیوات موسیقی موسیقی